مفتی طارق مسعود بھی چاہیے کہ جب نصیحت کرے تو محبت کا عنوان ہونا چاہیے ایک دم دھمکیوں پہ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کرے ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ جب نصیحت ہوئے تو نماز تو میں نے تک بھی تجھے کمبغت دیکھا نہیں اللو کے پتھے تجھے میں نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں تباق ایک چمات لگایا ہے اس کے ابے کبھی مدر سے بھی چلے جائے کر ابے کبھی جو ہے وہ کمبغت تو گھر میں بھی بیٹھا بیٹھ جائے کر تو اگر اس ٹائل لیکن یاد رکھو یہ باپ کو نصیحتیں ہیں آپ کو چاہیے کہ باپ اگر بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے جواب نہ دیں آپ بولیں باپ ہے بھائی اس کی بڑے احسانات ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے جھگ جائیں لیکن اببہ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو لقمان جیسے نیک آدمی نے یا پیغمبر نے نصیحت کی تو کیسے محبت سے یا بنیہ ہے میرے پیارے بیٹے اور نصیحت کیا کر رہے ہیں لا تو شرک باللہ ہماری نصیحت شروع ہوتی ہے بیٹا اسکول میں کم نمبروں سے پاس مت ہونا پورے نمبر چاہیے مجھے تیرا باپ کا جو پیسہ خرچوڑا ہے نا فیس میں یہ حرام کا نہیں ہے یہ درخت پر نوٹ نہیں لگتے اس دفعہ اگر تیرے نمبر کم آئے نا گھر سے تانگیں توڑ کے باہر نکال دوں گا تو مقصد بچے کا مستقبل نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے بچہ کماؤ پوت بنے جب میں تجھ پہ انبیس کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن چاہیے بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے سمجھانا جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو انسان کا بچہ بنانا مقصد نہیں ہے پیسے والا بنانا مقصد ہے اچھا ڈاکٹر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے اچھا انجینئر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے فوج میں اچھے ہدے پہ جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائے عزت بھی زیادہ کمائے پیسے بھی زیادہ کمائے تو عزت دولت عزت دولت اسی کے گرد کیا ہو رہے گھوم رہے اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں عزت اچھی چیز ہے دولت اچھی چیز ہے مگر اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی اگر یہ تربیت ہے تو سابق صدر سب سے زیادہ عزتدار اور بزرگ شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں کیونکہ ان کی عزت بھی ماشاءاللہ اور کیا خیال ہے بھائی پانچ سال دنیا میں کسی نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوا کہ تمیز سے گزارے ہو قارون پھر سب سے زیادہ کیا تھا عزت والا اور دولت والا بھی تھا وہ دولت تھی تو عزت بھی تھی تو نصیحت شروع کہاں سے کر رہے ہیں لا تشرک باللہ یعنی بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے اپنے رب کو انسان پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا دیکھو والدین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے سامنے ہمارا تعریف ہو بچہ ہمیں پہچانے بچپن سے باں باپ کو اس کی کوشش ہوتی ہے نا ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے یہ تمہارے ابو اور میں تمہاری امی ابا کیا سکھاتا ہے میں ابو اور یہ امی سب سے پہلے یہ پھر بھائی بہن تو پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کس کے بارے میں تعریف کروائیں اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس اولاد کو پیدا کیا تو ہماری آپ کی بھی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانے اللہ کو اس کے ذہن میں اللہ بیٹھ جائے وہی سب سے پہلے اللہ ہے اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے اس کو یقتا مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے یا ابو نئی علا تشرک بللہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یا علی مدد کے نعرے نہ لگانا یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگانا یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگانا اور اس طرح کہ جتنے بھی نعرے جن میں شرک کی بو بھی آتی ہو بیٹا اسے دور رہنا ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا تجھے بنایا ہم سب کو بنایا بس وہی حاجت روا وہی مشکل کشاہ یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیں ہم کلمہ تو یاد کراتے ہیں کلمہ کا مفہوم نہیں یاد کراتے ہیں کلمہ تو قادیانی بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا اس کلمہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی بھائی وہ مفہومی بدل دیا انہوں نے کلمہ کا تو الفاظ مقصد تھوڑی ہیں الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بولے نا ضروری ہے وہ بھی شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق تھا آپ نے اسے وہ نہیں دیا تو اللہ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا اور پھر آ کے فرمایا ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی والدین رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا وہ جو رسول کا وہ نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا تو وہ تو خود بخود اللہ کے زمن میں آ گیا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ